جب آپ کو سٹیل لگانا ہے جو اس کے لپس کو دونوں لپس کو اچھے سے گریس لگانا ہے ایک پلاسٹک کی پنگی لینی ہے اور اس کو ریپ کرنا ہے فوک ٹیوب کے بگل میں آنے کی اس کے راؤنڈ میں تاکہ لپس جو ہے وہ فورڈ نہ ہو جائے اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی ٹیمپرری ٹور رہتا ہے اب اس میں جو ہے پہلے تو یہ important دیکھنا ہے کہ جیسے کہ ہم نے بولا کہ یہ جو washer ہے یہ اس کا tool ہے جو inbuilt رہتا ہے جو گاڑی کے اندر ہی یعنی کی فوک کے اندر ہی رہتا ہے تو اس کا کوئی بھی orientation نہیں ہے اس کا کوئی بھی side نہیں ہے آپ کوئی بھی side سے ڈال سکتے ہیں but flat surface جو ہے میں اوپر لے لوں گا اور جو round edges والا جو surface سے وہ میں نیچے رکھوں گا تو اس میں جو ہے مجھے next time seal نکال لے کے لیے آسانی رہے گی اب جو ہے سیل پیٹھانا ہے سیل پیٹھانے کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ پلاسٹک کے پنی کو ریپ کرنا ہے ٹیوب کے بغل میں تھوڑا سا آئل لگانا ہے کیونکہ سلایڈ جو ہے وہ پلاسٹک کو کرنا ہے سیل کو نہیں کرنا ہے دھیان رکھنا ہے یہ بہت important چیز ہے سلایڈ جو ہے وہ پلاسٹک کے پنی کو کرنا ہے سیل کو نہیں کرنا ہے سیل کو آپ کو صرف ایک خط سے پتڑنا ہے اور پلاسٹک کو کھیچنا ہے تاکہ سیل جو ہے وہ automatically فورک ٹیوب کے اوپر فٹ ہو جائے دھیان سے رکھنا یہ بہت important چیز ہے کیونکہ کچھ ٹولز ایسے رہتے ہیں جو بہت ہی نون کنونشنل بول سکتے ہیں بہت ہی اسردار رہتے ہیں اب اس کو جو ہے صرف سیل کو پکڑنا ہے اور پنی کو کھیچنا ہے اور یہ کام ایک ہی جھٹکے میں آپ کو کرنا ہے بس اگر آپ اس کو ٹائم لگائیں گے تو لب فول ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب جو ہے آپ کو پلاسٹک کی پنی نیچے سرکانی ہے اوائل کی وجہ سے پلاسٹک کی پنی بہت اچھی طرح نیچے سرک جاتی ہے اس کے بعد پنی کو نکال دینا ہے اور سیل کو نیچے لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر والا کالک تھی اس کی وجہ سے سیل خراب نہیں ہو چکا ہے کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ ادھر بز گیا ہے نا کی سیل بہت ہی سمپل طریقہ ہے لیکن بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے اس سے آپ کا کئی سارا کام بچ جائے گا کیونکہ لائف جو ہے سیل کا وہ بڑھ جاتا ہے otherwise ہمیشہ آپ کو سیل چینج کرتے رہیں گے اگر غلط طریقے سے آپ بٹھاتے ہیں تو اس کے لئے جو سپیشل ٹول ہے وہ یوز کرنا ہے یہ ہیمر ٹائپ ہے جس کو کافی سارا ویٹ ہے میٹل کا ہونے کی وجہ سے اس کو ایک سپیشل اندر کالر ہے جس سے سپرنگ والا جو لپ ہے یا سائیڈ ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک سٹپ ہے یہ ٹول کو آپ کو ٹھوکنا ہے بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کو ٹھوکنے کے جگہ ہم ٹول کو ٹھوک رہے ہیں تاکہ سیل جو ہے وہ اندر اس کا پلیسمنٹ جو ہے وہ اندر پرفیکٹلی ہو جائے آپ ایک بڑا سا پائپ لے سکتے ہیں اور آپ پائپ کو ٹول کے اوپر پلیس کرنا ہے اور پائپ کو اوپر سے ٹھوکنا ہے میرے پاس جو پائپ تھا وہ میں یوز کر رہا ہوں آپ چھوٹا بھی پائپ لے سکتے ہیں لیکن دھیان رکھنا کہ وہ مین ٹیوب کے اوپر ہی رہنا چاہیے مین ٹیوب سے چھوٹا نہیں رہنا چاہیے لمبا رہنا چاہیے اس کے بعد پائپ کو ٹھوکیں گے جس سے سیل جو ہے وہ اندر چلے جائے فوک کے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ٹھوکنے والے یا ہیمل کرنے والے ہیں تو ہر ٹائم اس کو کھول کے دیکھنا ہے کہ سیل پرفیکٹ اندر جا رہا ہے یا نہیں اگر آپ کو کانفیڈنس ہے تو کوئی پرولم نہیں ہے اگر آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے تو ٹھوک کھول کے دیکھنا ہے کہ وہ پرفیکٹ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے کیونکہ فوک کا فوک جو ہے وہ الیمیم اللہ ہے تو ڈائمیج ہونے کے سنبھاونا بہت زیادہ ہے اگر آپ کانسٹلی ٹھوکیں گے تو سب جگہ سے اندر جانا بہت ضروری ہے الیمیم خراب نہیں ہونا چاہیے گروف آپ کو دیکھنا چاہیے جو لاک ہے سیل لاک جو ہے وائر لاک جو ہے اس کا گروف جو ہے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا لاک جو ہے وہ پوفیکٹلی بیٹ جائے یہ لاک اگر آپ بھول جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب گاڑی آپ کا چلتا ہے روڑ پہ تب سیل اوپر آنے کی چانسز بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر پریشر کافی رہتا ہے ورٹیکل پریشر جو ہم بہتے ہیں اس کے اوپر کافی رہتا ہے تو وہ سیل اوپر آ سکتا ہے لاک کو پوفیکٹلی گروف میں بیٹھانا ہے ریچیک کرنا ہے جو لاک ہے وہ غلط جگہ تو نہیں بیٹھا ہے اسی طریقے سے آپ کو ڈسٹ سیل بھی بیٹھانا ہے ڈسٹ سیل کو سنگل لپ رہتا ہے تو اس میں خرابی ہونے کی چانسز بہت کم ہے لیکن جتنا آپ اچھے سے اس کو ٹیکنیکلی بٹھائیں گے تو اتنا ہی فوک کا لائف جو ہے یعنی کہ اس سیل کا جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گا غلط طریقہ ہمیشہ بہت ہی کم لائف دیتا ہے پھر ہم دھیان نہیں دیتے یا ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ کس کی وجہ سے یہ خراب ہو چکا ہے غلط طریقہ آزمانے کی وجہ سے کافی ٹائم ایسا ہو جاتا ہے فوک سلس اڑھ جاتے ہیں اور اس کو پتا نہیں چلتا ہے فوک آئل جو ہے وہ 10 10W30 10W30 ڈالنا ہے اس کا جو کونٹیٹی ہے مینیول میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ میں نے بولا کچھ نمبر میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ آپ کے پاس مینیول دینا بہت ضرور ہے کیونکہ ہر ایک گاڑی کا جو نمبر رہتا ہے یا اللہ کا کپاسٹی رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے برینڈ سیریز کے حساب سے بہت کچھ چینجز ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو مینیول دینا بہت ضروری ہے اس کے بعد اس کو بلیڈ کرنا ہے یعنی کی مین ٹیوب جو ہے جو سٹیل ٹیوب ہے اس کو اوپر نیچے کر کے جو اندر جو ہم نے فلویڈ ڈالا ہوا ہے اس میں سے ائر بلیڈ کرنی ہے دیکھئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہائیڈرولک پریشر کی وجہ سے اور ہوا کی دباؤ کی وجہ سے جو سیل ہم نے بٹھائے ہوا ہے وہاں سے آئیل ٹیوب کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے لئے اس کو بلیڈنگ کرنا بہت ضروری ہے اندر جو بھی ہوا ہے اس کو نکالنی بہت ضروری ہے اگر آپ نکالیں گے نہیں تو بہت پرابیم ہو سکتا ہے جس حساب سے سپرنگ نکالی تھی اس کی حساب سے اندر ڈالنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر واشر ڈالنا ہے اور پھر دسٹنس پیس ڈالنا ہے اس کا کوئی اورینٹیشن نہیں ہے ڈسٹنس پیس کا بھی کوئی اورینٹیشن نہیں ہے اس کے بعد اوپر کا ٹاپ نٹ جو ہے یا کیپ جو ہے وہ بٹھانا ہے اور پھر اس کو آپ کے ہاتھ کے پنجے سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے دھیان رگنا اس کو آپ سپینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لگاتے تو لگاتے بھی ہے تو اس کو کوئی بھی ہاتھوڑے سے اس کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھائپ کو وائس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جو مین ٹیوب ہے اس کو وائس پہ ٹائٹ کیا جاتا ہے دیکھئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو یا جو فوق کا سسٹم ہے کنسٹرکشن جو ہے وہ اگر الگ رہے گا تو ہی آپ کو وائس پہ لیکن وہ بھی کپڑا رکھ کے کرنا ہے یا آپ فوق ٹی میں اگزسٹنگ فوق ٹی میں بھی اس کو رکھ کے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائٹ کرنا ہے تو جیسے کی ابھی اس کے فوق کیاپ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈالا ہوا ہے تاکہ جو کروم پیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو جائے پلمر رینج سے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس کو زیادہ ٹارک لگانے کا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم صرف گمائیں گے اور صرف دیکھنا ہے کہ دونوں ایجس جو ہے فوق ٹی کی اور کیاپ کی وہ پرفیکٹلی ماچ ہونی چاہیے بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن ایفیکٹیو ہے گلت طریقہ جیسے کہ میں نے بولا کہ اگر غلط طریقہ یوز کریں گے تو فوق سیلز جو ہے وہ اٹھنے کی چانسز بہت زیادہ ہے ان فیکٹ ایسے بھی ہو چکا ہے کہ لگاتے سمیں ہی گلت لگ گیا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے دکھتیں آ چکی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں لیکن اس کا جو اثر ہے وہ لانگ ٹم میں بہت ہی کھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایج ہے ابھی تک میچ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب اس کو اور تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اس کو جسٹ ایک میچ کرنا ہے اس کو کوئی بھی طریقے سے اس کو ہاتھوڑے سے مارنا نہیں ہے اور ہی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو اور دوسرا بات نیچے سے سپرنگ لوڑ ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ہاتھ میں ٹینشن کا فیل آ جائے گا لیکن دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے دیکھا میں نے کوئی بھی جبردستی نہیں کیا ہوا ہے آرام سے یہ نٹ جو ہے کیپ نٹ جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے فوک ٹیوب پہ دوسرا اسیمبلی دوسرا فوک کا اسیمبلی بھی ایسے ہی کرنا ہے اور پھر اس کو بائک پہ لگا کے جاگ کو کمپلٹ کرنا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ فوک سیلز بدلنے کا جو طریقہ ہے ٹھوٹی ایم میں تھوڑا سا الگ ہے کیا کیا آپ کو دکتیں آ سکتی ہیں یا کیا کیا آپ کو مٹیریل چاہیے یا ٹول چاہیے یہ آپ نے دیکھا کون سی ساودھانی بڑتنی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا اگر گلت لگائیں گے تو گلت ہوگا اگر صحیح لگائیں گے تو صحیح ہوگا آپ کا کلائنٹ یا آپ اگر آپ دھرپے کر رہے تو کافی پوفیکٹلی یہ جاب ہو سکتا ہے